مینیج ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے ہم نے حید صحابہ اور تابعین کی ہسٹری کی تھی کہ جس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حکومت کیسے بنی تھی پھر عمر رضی اللہ عنہ کی کیسے بنی اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی کیسے بنی تھی اور کس طریقے سے پہلے سٹارٹ میں تو کرائسس ہوئے تھے عرب علاقے کے کئی قبائل میں ایک تو اعلان نبوت اور پھر دوسرا زکاة کا انکار کرنے کا تو یہ معاملہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سیٹل کر لیا آپ کی حکومت میں پھر دوسرا رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر کی تیاری ہو گئی تو یہ اسپیشلی پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق میں ایکشن ہو گیا اور اس کا کچھ حصہ فتح ہو گیا تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت بنی تو انہوں نے پورا عراق فتح کر لیا پھر اس کے بعد یہ الشام یعنی فلسطین سیریہ لبنان جارڈن سارا فتح ہو چکا معاملہ اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی تو انہوں نے پورا اس کے بعد تو پھر ایران کا بڑا حصہ خورسان جورجیا تبرستان خرسان پھر دوسری طرف لیبیا سوڈان یہاں تک بری فتح کر چکے تھے اس کی سٹیڈی اب پہلے کر چکے پچھلے لیکچر اب اگلا ایشو آ گیا یہ سب سے بڑا کرائیسس اس کے بعد آیا اس کو آج ہم سٹیڈی کرنے لگے اور یہ داخلی بہران کا پہلا دور ہے اور یہ چھ سال تک رہا ہے ترٹی فور ہجری ٹو فورٹی ہجری تک رہا ہے حکومت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا فرق تھا یہ ایک اپنے ایک اپنی صلاحیت کے لحاظ سے بھی اور اپنے ایک عادت کے لحاظ سے کہ عمر رضی اللہ عنہ معاملات کو بڑا سختی سے منیج کر لیتے تھے کوئی بھی کرائیسس کے معاملات ہو لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک نرم مزاج تب گا تو اب پہ ایک یہ معاملہ شروع ہوا کہ یہ کوفہ بسرہ اور مصر میں باغی تحریکیں تیار ہوئیں اور یہ تحریکیں پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گئی تھی لیکن وہ سامنے نہیں آئیں اندر ہی تھا معاملہ اندر ہی اندر اب یہ کوفہ بسرہ اور مصر تینوں میں کیا معاملہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تینوں میں ایک اسپیشل ہی ایسے نئے شہر بنا دیا تھے کہ جہاں پہ ملٹری بیس بن جائے اور وہ بن گئی تھی لیکن اس ملٹری میں یہ معاملہ تھا کہ ابھی تک اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ ملٹری کو جناب بچپن سے ہی ٹریننگ دیتے جائے نہیں وہ اپنے اپنے پرانے ہی سٹائل میں تھے اور اس طرح سے تھے تو اب اسی کے کچھ ملٹری کے لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ بھی ہمیں حکومت پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے تو وہ ابھی خواہش آئی تھی تو ایک اس طرح کی تحریک بنی اب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو سامنے نہیں ہوئی لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آنی شروع ہوئی انہوں نے سٹارٹ میں پہلا سٹپ کیا کیا کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ اور مختلف گورنرز کے بارے میں جھوٹا پروپے گنڈا شروع کیا ایک تو اپنی زبان سے اور کچھ دوسرے شہروں تک پہنچانے کے لیے خاطر لکھتے بھیجنے کا کام کیا اچھا یہ خلیفہ کا میں آپ سے ارز کر دوں کہ خلیفہ کوئی ایک سپیشل خاص لفظ نہیں ہے بلکہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ایمبیسیڈر پرانی عربی میں یہ تھا اور پھر اس کے ساتھ یہ لفظ بھی چلنے لگا کہ حکمران کے طور پر خلیفہ کہنا تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جب حکومت ملی تھی تو ان کو لوگوں نے ٹائٹل آپ کا یہ دیا خلیفہ الرسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مان لیا تھا اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنے تھے تو ان کا لوگوں نے کہا خلیفہ تو خلیفہ الرسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کے ایمبیسیڈر تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی اس کے بعد تو چلو دو میں تو چل جائے گا اس کے بعد اگلی نسل میں تو پھر یہ اتنے لمبی لائن بن جائے گی تو اس کی بجائے تم یہ کہہ تو زیادہ اچھا لفظ ہے کہ اسپیشلی آپ یہ کہہ لیا کریں کہ امیر المومنی آپ کہہ دیا کریں وہ ہرے کہ یہی ٹائٹل ہو جائے گا یہ ایک نام کہی وہ تھا لیکن اصل چیز تھی کہ ان کو خلیفت کہ جو یہ چار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے کہ ہدایت پر عمل کرنے والے خلفاء تھے کہ ان کا کیسا معاملہ تھا اس کو بہت ڈیٹیل سے میں آپ کو اسپیشلی فائنینشل میٹرز میں انہوں نے کیا کیا ڈیسینن لیے تھے اور کیسے معاملات کو چلایا تھا اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم بہت ڈیپ سے پڑھیں گے ابھی تو ہم کرائیسز کو اور ایک یہ اوورالل ویو کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ تھا اب یہ ملٹری کے کئی لوگ سپاہی جو مختلق تھے ظاہر ہے کہ اس میں ہر ایک کا کوئی سپیشل ٹائٹل بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو جناب اسی طرح پروپیگنڈا کرتے کرتے مقصد یہ تھا کہ جناب ہمیں ملے تو پھر مقامی گورنرز نے ہیکشن بھی لیا اب وہ عراق میں تو کوئی اتنا خاص نہیں کرسکے لیکن شام میں اس وقت گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے ابھی تک یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو یہ کرتے تھے کہ ہر گورنر کو چینج کرتے رہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سے اگر کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی تو ان کو وہ ٹرانسفر کر دیتے تھے دوسرے ایریے میں اور کسی دوسرے کو آپ کو گورنر بناتے تھے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت اچھا مینیج کر رہے تھے اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو انہوں نے نیوی بھی بنا لی تھی اور نیوی بناتے ہوئے انہوں نے یہ پورا سائپرس اور پھر روڈز یہ پورا جزیرے بھی فتح کر چکے تھے تو رومن ایمپائر کو بہت اچھا کنٹرول کیا ہوا تھا تو ان کو عمر رضی اللہ عنہ بھی رکھا تھا عثمان رضی اللہ عنہ بھی رکھا تھا تو اب ہوا یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ میں بھی اب یہ پروپیگنڈ آنوں نے انہی کو پگڑ لیا تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں ختمے کہا کے بھی آپ چھوڑ دیں ان کو کہ اب ٹھیک ہے ہمارے اہل ایمان ہی ہیں تو ان کو بس توڑی اصلاح آپ کر لیں اور بس اس سے زیادہ نہ کریں اچھا ہوا یہ کہ لیکن چلو اسپیشلی جو فلسطین اور یہ سیریا کا ایریا یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوا لیکن ان کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ایجپٹ اور عراق میں اب انہوں نے 35 ہجری جب 655 سی کا پیریڈ ہے تو اس میں انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور ٹائم کیا تھا حج ہو رہا تھا اور حج کے لیے اب ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے آبادی کے مرد اور خواتین بھی بہت تھی لیکن زیادہ تر مرد وہ حج کے لیے جا چکے تھے مکم کرما تو مدینہ منورہ جو کیپٹل تھا وہ اب خالی تھا اور اس وقت کچھ صحابہ کرامی رہ گئے تھے وہاں پہ تو اب آ کے انہوں نے مدینہ منورہ پہ پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کی اب یہ پوری ایک باغی تحریک اب کہہ لیں انہوں نے کیا تھا ان میں ایک یہ آئیڈیا یہ تھا ان کا اوبجیکٹیف کیا تھا کہ جناب یہ عثمان لادیلہ تنہوں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے تو چلو ان کو ہم شہید کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں ان کو اس کے بعد علی تلا اور زبیر رضی اللہ عنہ میں یہی سب سے زیادہ مین ہیں کہ جن پہ لوگ محبت کرتے ہیں تو ان میں سے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو تاکہ پھر وہ ہمیں گورنر بنائیں گے اور ہم پھر گورنر بن کے ہم حکومت کو آ جائے گی مارے ہاتھ میں مقصد یہ تھا ان کا لیکن اب یہ دیکھئے کہ اس موقع پہ کیا ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوا ان کو ہی ٹارگٹ کیا تو انہوں نے اپنے گھر پہ ہی وہ بند ہو گئے اس موقع پہ علی تلا اور زبیر رضی اللہ عنہ یہ بھی سابقون الولون تھے صحابہ اکرام میں انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے اپنے جوان بیٹوں کو یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو گارڈ کے طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کے بنا کے بھیجا کہ انہیں اپنے ان کی سیکیورٹی کرنی ہے طلح رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے موسیٰ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ بھی یہ اپنے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو سیکیور کرنا ہے لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ مزاج یہ تھا کہ یار یہ کوئی حسن ہو یہ تو امید نہیں ہے اتنا یہ کچھ عرصہ ہی ہے اس کے بعد یہ حج کے لوگ حج ہی آ جائیں گے تو پورا کنٹرول ہو جائے گا معاملے کو تو کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو یہ دل میں تھا کہ یہ ایک نوجوان جو ہیں حسن حسین موسیٰ عبداللہ بن زبیر ان میں سے کوئی شہید نہ ہو تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں بیٹو تم اپنے ابو گھر جاؤ کوئی بات نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں تو ان کو یہی تھا ان کو امید بھی نہیں تھی لیکن ہوا یہ این آخری ٹائم حسن اور حسین رضی اللہ نمہ ان کی پھر بھی شیکیورٹی کر رہے تھے ان کو کہا بیٹا اب ابو کے پاس جاؤ ذرا وہ گئے تو این اسی ٹائم ہی یہ واقعہ ہوا کہ یہ جو باغی تحریک کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ ایک دیوار سے ایک پورا جمپ کر کے وہ اندر آئے اور یہ کوئی دس بارہ لوگ تھے انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے شہید کر دیا اب کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں کوشش کی تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ کار دیا اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے اچھا اب اب سیکیورٹی میں یہ ساریس یہ باغی تحریک میں اب یہ تھا کہ ان کو اب یہ سمجھ آ گیا کہ یہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہیں کہ جس جو ہمیں گورنر بنا دیں گے تو چلو ہینی کو حکومانان بنا لو انہوں نے پورا جناف یہ کر دیا اعلان مسجد نبی میں کہ لو جی یہ علی قوم خلیفہ بنا رہے ہیں تو ایک بالکل کرائسس کا حالت تھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ معاملہ تھا تو انہوں نے یہی سوچا کہ بھی اگر اب یہ نہ ہو تو ہینی باغی تحریک میں سے کوئی خلیفہ نہ بن جائے تو اس لئے انہوں نے اعلان کر لیا ٹھیک ہے اور اس وقت اللہ اور زبیر رضی اللہ نمہ یہ اس پوزیشن میں تھے کہ یہ خلیفہ بن سکتے تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی معاملہ ہو گیا اب اس وقت جو باغی تحریک تھے ان کا ایک اپنا سٹائل تھا کہ انہوں نے اپنے خطوط لکھ کے گورنرز کی معذولی کا کر دیا کہ جی اب یہ خلیفہ علی رضی اللہ نے ان کو معذول کر لیا اسپیشلی بسرہ مصر اور یمن میں یہاں پہ کر کے اپنے ان کے جو ساتھی تھے ان کو وہاں پہ گورنر بنانے کی کر لی انہوں نے ایکشن تاکہ مقصد یہ تھا کہ ایک گورنر کی حیثیت بھی وہ ہی تھی کہ جیسے آج کل کا ملک ہے تو اس کا جو وزیراعظم ہوتا وہی حیثیت گورنر کی تھی اس زمانے میں تو اس طرح ان کو تھا کہ ایک ملک ہمارے قبضے میں آ جائے گا مقصد ان کا یہ تھا تو اس وقت طلعہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھی ان پہ ایکشن لینا چاہیے اب علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یہ کنٹرول میں ابھی تک یہ نہیں آ ہو زکا تھا معاملہ تو طلعہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں نے یہ کہا کہ علی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جائیں اور جا کے ہمیں ایکشن کریں اور کہا جاؤ بھی ٹھیک ہے اب یہ دونوں مقا مکرمہ چلے گئے اس وقت مہات المومنین رضی اللہ عنہ وہ بھی حج کے لئے مقا مکرمہ آئیوں ہی تھی حج ہو چکا تھا تو انہوں نے اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے محسوس ہوا کہ بھی یہ مجھے بھی اس میں کچھ کام کرنا چاہیے تب ہی یہ پورا یہ ورنہ یہ باغی تحریک کا پورا کنٹرول نہ آجائے تو انہوں نے پھر سب نے یہ پلان کیا کہ ہم بسرہ بسرہ کہیں یہ عراق کے کپٹل نہیں تھا بلکہ یہ ملٹری بیس تھی اور آج کل بھی یہ شہر ہے بالکل جو جنوبی ایریہ میں عراق میں چلو بھی ہم یہاں چلتے ہیں جا کے ایکشن کرتے ہیں تینوں گئے اور تینوں نے جا کے بسرہ میں پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ اس باغی تحریک کے پانچ سو کے قریب لوگ جو ہے ان کو قتل کیا مارا ان کو پکڑے گئے یعنی ان کی بھی اب اور جو حجی تھے کچھ اور قبائل کے لوگ بھی تھے اب سب میں ایک بڑا دکھ اور غم یہی تھا کہ ہمارے ایک خلیفہ عثمان رضی اللہ کو شہید کیا گیا اور زیادتی کے ساتھ کیا گیا تو وہ سب ساتھ آگئے تھے اور انہوں نے یہ کیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ ان کو سیچویشن پتا چلی تو انہوں نے ایک ہی ایک رسک محسوس ہوا ان کو رسک یہ ہوا کہ آپ نے پھر اپنی ملٹری کو مدینہ منورہ سے نکلے اور آپ بھی پہنچ گئے بسرہ اور اس کے پاس کوفہ یہ ایک مین ان کا ایک کمنٹری ایک ملٹری بیس تھی اس میں پہنچ گئے پھر انہوں نے تلاہ اور زبیر عدیلہ نمہ سے ملاقات جا کے کی اور کہا کہ دیکھو بھائی اب آپ نے ان کے پانچ سو بندے تو مار دی ہیں لیکن ابھی تک جو ایک قبائلی کلچر وہ پرانا بھی تک چل رہا ہے جاہلیت کا کہ آپ نے پانچ سو بندے تو مارے ہیں تو ان کے سارے قبیلے وہ جنگ کے لئے آ جائیں گے اور پھر یہ جو پانچ سو ہے نا وہ پانچ ہزار بن جائیں گے یا آپ نے اگر دس ایک ہزار بندے مارے ہیں تو دس ہزار دشمن وہ تیار ہو جائیں گے تو طالعہ اور زبیر کو بھی بات سمجھ میں آگئی باقی کہ اگر اب اس وقت حضرت علی رضی اللہ تو انہوں کا پلان یہ تھا کہ ہم ان کو اصلاح کے لئے اصلاح کرتے ہیں کسی طرح سے وہ اس طرح سے نہ آئیں اس معاملے کے تو کیونکہ اگر ہم اس میں ان کو ماریں گے تو ان کے قبائل جو ہیں وہ ہم سے جنگ کرنے آ جائیں گے لیکن اب جو باغی تحریک ہے یہ خود ملٹری کے اندر ہی شامل تھی تو انہوں نے کہا کہ یار چلو یہ طلاعہ اور زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ ان تینوں کو تو ہم اڑا دیں یعنی مقصد ان کو وہی تھا کہ بھی ہمارے پانچ سو ساتھیوں کو انہوں نے کیا نا تو اب ہم بھی کر دیں تو انہوں نے رات میں ایک یہ کیا کہ ان پہ ایک حملہ کر دیا اس کو جنگے جمل کہتے ہیں اب یہ جنگے جمل یہ 36 ہجری کا واقعہ ہوا تو اب طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اب سید عائشہ رضی اللہ عنہ پہ ٹارگٹ کر رہے تھی اور آپ اونٹ اونٹنی پر بیٹھی نہیں تھی تو اسی بیس پہ اس کو جنگ کا نام جنگے جمل آوا کہ وہ جمل کا مطلب اونٹ یا اونٹنی تو اس پہ آپ بیٹھی نہیں تھی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراں یہ ایکشن یہ کیا کہ پہلے جنگ کو تو ختم کریں اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ان کو اسپیشلی یہ کا ایک آرڈر دیا کہ آپ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں اونٹنی سے آپ نکالیں اور ان کی سیکیورٹی کر لیں تو انہوں نے زخمی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہے وہ آپ کی اپنی فوج کے لوگ زخمی تھے ان کی اپنے صحت پہ کوشش کی اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو پوری ملٹری تھی ان کے بھی جو جتنے زخمی تھے ان سب پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ معاملہ وہ کرنی کی انہوں نے کوشش کی کہ ان کی صحت بھی آ جائے ایک محبت اور اس کے ساتھ لیکن اب یہ ہوا کہ جو باغی تحریک تھی تو اب زیادہ تعداد بن گئی اور انہیں اب یہ ٹارگٹ لگ رہا تھا ان کو خطرہ یہی لگ رہا تھا کہ اب ہمیں جو ہے نا سب سے مین ٹارگٹ وہ معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ پہ یہ خط تو انہوں نے بڑا لکھا تھا کہ جی آپ کو معذول کر لیا لیکن انہوں نے انکار اس کو قبول نہیں کیا تھا کہ نہیں یہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ خط نہیں ہے تو انہوں نے کہ چلو پھر ہم یہ معاویہ کو جو ہے نہ جا کے ان کو ہم قتل کر لیں تو پھر ہماری حکومت سے لے گی مقصد ان کا یہ تھا تو انہوں نے یہ پوری اب یہ ملٹری کی بڑی تعداد ان کے ساتھ آگئی تھی اور وہ جناب نکلے گئے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بڑی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں مانے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے تاکہ یہ جنگ کو ختم کریں لیکن جنگ ہوئی اس کو جنگ سفین کہتے ہیں کہ جس میں عام طور پر روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ علی اور معاویہ میں جنگ ہوئی ایسا نہیں ہوا بلکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو باغی تحریک ملٹری کا بڑا حصہ بن چکے تھے تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو اب یہ ہوا پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی کوشش کی کہ پیار محبت سے کسی طرح نگوسیشن کر کے معاملات کو ختم کریں لیکن نہیں ہوا اور جنگ ہو گئی تو اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مین اب ساتھی عمر بن آس رضی اللہ عنہ تھے جو ایجپٹ کے گورنر تھے اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے پورے اچھے طریقے سے اس باغی طریقے کو ایجپٹ میں تو بالکل ان کا بڑا حصہ مار دیا تھا تو ان کے ساتھ یہ تھا تو اب انہوں نے یہ میسج کیا کہ بھی یہ کر لیں کہ معاویہ جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک جج کو بھیج دوں اس طرح علی آپ بھی اپنے کسی ساتھی کو جج کے طور پر آپ بنا دیں دونوں مل کے جو بھی فیصلہ کر لیں اس کو خلیفہ بنا لیں تب ہوا یہ کہ علی رضی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مان لیا اور ابو موسیٰ شری رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اس طرح معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن آسر رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ دی آپ دونوں مل کے کریں تو اب یہ ہوا اور اس پہ دونوں نے مل کے یہ پوری ڈسکشن کر کے نگوشیٹ کر کے یہی تحقیہ کے جناب تھی کہ جناب یہ عراق اور یہ پورا عرب کا جو ایریا اس کو علی رضی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کر لیں گے اور اسی طرح شام اور ایجپٹ کا ایریا ہے اور فلسطین کا اس کو معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کر لیں گے تب ہوا کیا کہ ملٹری میں سے جو کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم پر محبت کرتے تھے وہ تو چلو مان گئے لیکن ایک حصہ تھا کہ جو کہ بہت شدت پسند لوگ تھے تو انہوں نے کہ یہ پورا اعلان کر لیا کہ جناب معاذ اللہ یہ تو جی علی اور معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر کیے کہا کہ انہوں نے تو کفر کا اعتراف کیا کہ دونوں نے بیچ میں جاجبنا کے فیصلہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو دونوں ہی معاذ اللہ یہ کافر قرار ہو گیا اور دونوں یا اب یہ جو بہت شدت پسندتے انہوں نے کوفہ سے باہر نکالا ہے اور اس کو ایک وہ ایریا نہروان ہے تو وہاں پہ یہ جا کے انہوں نے بیس بنا لی اب کہلیں کہ انہوں نے صحیح طرح سے کھلی ایک باغی ایک ملٹری تیار کر کے اور انہوں نے یہ کیا کہ اب کوفہ جو ہے عراق میں یہ حضرت علی رضی اللہ نے اپنا کیپٹل مین بنایا ہوا تھا تو وہاں پہ بیس اب ہوا یہ پہلے حضرت علی رضی اللہ نے بڑی کوشش کی کہ خود ان کو سمجھانے کی لی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان کو بھیجا کے جا کے نگوشیٹ کریں ان کو بات کریں لیکن وہ معاملہ نہیں چلا تو اب ہوا یہ کہ کئی ایسے جو بھی اہل ایمان چاہے مرد ہو خواتین ہو جو بھی ان کے ہاتھ میں آتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں یعنی اس طرح کے کہہ لیں کہ ایک بالکل اس نویت کے ایک دہشتگردی کی سیچویشن آ گئی کہ جیسے فوراں یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں ابھی یہ ایریارہ کہ ایک مسجد میں آ کے دھماکہ کر دینا اور اس طرح کے معاملات ہونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ نے پھر ایک ایک ایکشن لیا اور یہ جنگیں نہروان ہوئی اور اس میں خوارج کی بڑی تعداد ماری گئی تب وہاں پہ عراق میں کچھ حکونہ آ گیا لیکن پھر بھی ملٹری کے اندر یعنی اب مسلمانوں کی اپنی ملٹری کے اندر بہت سے لوگ تھے کہ پھر سٹل وہ چاہتے تھے کہ حکومت ان کی آئے تو حضرت علی رضی اللہ نے اسپیشلی یہ ایک پوری سچویشن دیکھ لی تھی تو ان کو یہ سمجھ میں آئی تھی کہ معاویہ رضی اللہ کی ملٹری وہ اچھی طرح وہاں پہ مخلص ہیں تو وہ عراق کو مینج کر لیں گی تو انہوں نے اسپیشلی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ کو یہ فرمایا تھا کہ بھی آپ کوئی جیسے حکومت ملے تو آپ معاویہ کو دے دینا تاکہ وہ عراق کو مینج کر لیں کہ اب ہم سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ماملہ لیکن خوارج نے آ کے اب یہ فورٹی ہجری میں یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ جناب ہم یہ تین بندے اگر مار لیں تو ان پہ ہماری حکومت بن جائے گی ایک علی ایک معاویہ اور ایک عمر بن آس رضی اللہ اور تینوں پہ انہوں نے ایک ایک بندے کو سپیشل تیار کیا ایک خودکوش عملے کے طور پہ اب ہوا کیا کہ معاویہ رضی اللہ پہ اب ٹائم ان کا یہ تھا کہ این رات میں آئیں جب یہ فجر کے ٹائم اب حکمران پہ یہ رسپونسیبیلٹی تھی کہ وہ نماز کے امام وہ ہی ہوں گے تو وہ مسجد میں آئیں گے تو بیچ میں ان کو کر لیں گے لیکن اتفاق سے ہوا معاملہ کہ معاویہ رضی اللہ پہ جس نے حملہ کیا تو معاویہ رضی اللہ نے ان کو کر لیا پھر ان کے کر کے ان کو جو بھی خوارج کا یہ شخص جو ہے اس کو پکڑ لیا عمر بن آس رضی اللہ کا یہ معاملہ ہوا کہ وہ بھی نماز کے لیے آنا تھا لیکن وہ بیمار تھے تو وہ آئی نہیں سکے اور انہی کی جو سیکیورٹی تھی انہوں نے خوارج کے اس بندے کو پکڑ لیا لیکن علی رضی اللہ کا معاملہ نہیں ہو سکا اور ہوا کیا اگلا معاملہ کہ علی رضی اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے مسجد میں تو بیچ میں ان پہ اچانک تیزی سے ان پہ سر پہ جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ لگائیں اور آپ بہت زخمی ہو گئے اس میں اب بس کچھ منٹی یا کوئی گھنٹا کہہ لیں اتنا ہی رہا ہوگا تو آپ نے اسی وقت اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ کو خلیفہ قرار دینے کا مکردی اور حسن رضی اللہ کو پہلے ہی سمجھا چکے تھے کہ یہ آپ نے معاویہ کو دینا ہے تو ہو گیا معاملہ تو خیر اب زیرہ کے ملٹری کے اندر حضرت علی رضی اللہ کی حقیدت تھی تو انہوں نے قبول کر لی اور حضرت حسن رضی اللہ خلیفہ بنے اور انہوں نے یہ ہوا معاملہ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ کو خط میں کہا کہ جناب میں آپ کو یہ حکومت دینا چاہ رہا ہوں لیکن یہ کہ پہلے ہم یہ پورے تیہ کر لیں کہ آپ اس میں معاہدہ ہو جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ نے یہی کیا اس میں معاملہ ایک بالکل بلینک پیپر پیس سائن کر کے وہ بھیج دیا حسن رضی اللہ کو اب جو چاہیں جیسے چاہیں آپ پورا جو ایگریمنٹ جیسے آپ چاہیں آپ لکھ لیں میں اس پہ مانتا ہوں مان لیا اور پھر جب یہ چھ مہینے کا معاملہ ہوا اور پھر فورٹی ون ہجری میں یہ واقعہ فورٹی ہجری اب یہ معاملہ تھا اور غالبا رمضان ہی تھا کہ جب علی رضی اللہ شہید ہوئے تھے تو تقریبا چھ مہینے بعد انہوں نے معاویہ رضی اللہ کو خلیفہ بنا دیا تو اب جو دو حکومتیں بنی ہوئی تھیں ایک عراق اور عرب کی اور دوسری ایجپٹ اور فلسطین اور شام کی تو ان دونوں کو اکٹھا کر لیا اس کو ہسٹری میں عام الجماعہ کہتے ہیں یعنی الجماعہ کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ جنب جس میں سب پوری امت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے تو یہ ہو گیا معاملہ اور اب معاویہ رضی اللہ کی حکومت آئی تو یہ چھ سال کا جو کرائسس تھا جب عثمان رضی اللہ کو شہید کیا گیا تھا وہاں سے چلتا چلتا یہ معاملہ آ گیا لیکن علی رضی اللہ نے اپنی حکومت بالکل اسی طرح سے ہی منیج کی تھی امرہم شورہ بینہم کے اصولوں کے مطابق اور اس کو چلاتے ہوئے لیکن ظاہر ہے کرائسس چل رہا تھا اب اس کے بعد اہم واقعات یہ ہوئے اب یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی حکومت بنی تھی اب یہ ایران ایراک میں حسن رضی اللہ کی تھی اور لیکن انہوں نے خود معاویہ رضی اللہ کو دے دی اور وہ شام اور مصر کا ایریا تو ان کے ہاتھ میں اب یہ پوری فورٹی ون میں آ گیا اب ہوا کیا کہ پورے اس بیس سال بڑے سکون میں رہا اسپیشلی عرب کے اندر علاقے میں پوری داخلی استحقام رہا صرف ایک فورٹی نائن ہجری میں یہ ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ کو شہید کر دیا گیا اور اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ خود جو ملٹری کے ایسے لوگ کے جو چاہتے تھے کہ ان کی حکومت بنے تو انہوں نے کہ یہ حسن نے تمہارا کام بلکل الٹا دیا معاملات کو تو انہوں نے زہر حسن رضی لطن کو دیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے نسیت نہیں ہوا برنہ باقی پورے عرب میں سکون رہا اب ایران اور اراق میں دیکھئے تو یہ خوارج نے بغاوتیں کی ہیں کئی مرتب ہوئی ہیں لیکن معاویہ رضی عنہ کی ملٹری نے اراق کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا اور بڑے خوارج نے چھوٹی چھوٹی بغاوتیں کرتے بلوچستان یعنی یہ پورا افغانستان اور پاکستان کا یعنی بلوچستان کا جو ایریا ہے اس پورے میں بغاوتیں ہوتی رہی لیکن ختم بھی ہوتی رہی معاملہ اس کو ملٹری معاویہ رہے دیا اللہ کا کنٹرول بڑا اچھا تھا اس کو ہوا انہوں نے بڑی نئی چینج کی تھی کہ انہوں نے ایک خطوط کو بہت تیزی سے پہنچنے کا معاملہ کیا تھا یعنی یہ تھا کہ انہوں معاملہ اس طرح کیا کہ ہر کہہ لیجے ایک ایک کلومیٹر پہ ایک ایک ایریا بنا دیا اور ہوتا یہ تھا کہ خط ایک پہ آیا اس نے فوراں تیزی سے چلتے ہوئے گوڑے پہ اگلے میں پہنچانا اگلے نے پھر اس سے اگلے میں چلتا چلتا یعنی ہوتا یہ تھا کہ افغانستان سے لے اور سیریہ تک جو اب کیپٹل بن گیا تھا دمشق تو وہاں تک پہنچنے میں چند دن میں ہی پورا خط پہنچ جاتا تھا یعنی انفرمیشن بڑی تیزی سے آ جاتی تھی ظاہرہ انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ فوران سیکنڈ میں آتا انہیں لیکن چلو اب یہ آ گیا فتح کابل کابل کا ایریہ کو یعنی اب یہ افغانستان کا حصہ یہ پورا فتح ہو گیا یہ فورٹی فور اجری میں ہوا اس کے بعد پھر پورا سکون یعنی ایران افغانستان اراک سب سکون رہا پھر اراک ہو گیا معاملہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا اس کے بعد پھر ازبکستان جس میں بخارہ سمرقن جیسے علاقے یہ ازبکستان کا حصہ بھی جو ابھی کچھ حصہ ابھی تک پرانے پرشین ایمپائر کی ایک باقی حصے رہ گئے تھے وہ بھی پوری فتح ہو گئی فورٹی فور اجری تو دیکھئے کہ اچھا سکون ٹھیک ہے مسئلے آتے رہے لیکن حل ہوتے رہے اب مغربی طرف میں اب یہ شام ایجیپٹ اور ایریٹیری اور اسپیشلی لیبیا تک کا ایریا تھا انہوں نے اگلا شمالی سوڈان کا حصہ بھی فتح کر لیا پھر اس کے بعد پھر فورٹی فائی اجری میں لیبیا اور الجزائر کا ایریا بھی فتح ہو گیا اب آپ کہیں کہ اس کو دوبارہ کیوں فتح کرتے تھے یعنی یہ اصل میں پرانی رومن ایمپائر کی باقیات تھی اب وہاں سے بھی کچھ چھوٹے موٹے آتے تھے یہ الجزائر سے چلتے چلتے اور پھر مراکش تک یہ پورا ایریا پورا فتح ہو گیا سسلی سسلی کی مہم یہ بھی ہوئی سسلی کی یہ ایک پورا جزیرہ اس کو بھی کر لیا اور پھر تیونس بھی انہوں نے فتح کر لیا اور قیروان ایک نئی انہوں نے ملٹری بیس بنا دی قیروان جو آج کل تیونس کا کیپٹل بنا ہوئی آج تو یہ معاملہ پھر سکون سرہ ہوتے ہوتے سکسٹی ہجری آ گیا اور معاویہ رضی اللہ طرح ایک نارمل طریقے سے ان کی وفات ہو گئی لیکن ہونے سے پہلے معاویہ رضی اللہ نے ایک یہ معاملہ کیا تھا بڑا اہم واقعہ یہ آپ دیکھئے اگر آپ لوکیشنز کو دیکھئے تو اب یہ ازبکستان افغانستان کا پورا ایریا وہ فتح کر چکے تھے اور سندھ میں سے بلوچستان کا ایریا بھی فتح ہو چکا تھا دوسری طرف جائیے تو الجزائر ٹیونس یہ پورا فتح ہوتے مراکش کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا وہ بھی کچھ عرصے بعد ہو گیا اور سمندر کے اندر انہوں نے مین کام کیا قبرس روڈ سکلیہ یہ پورے جزیر فتح ہوتے چلے گئے پھر معاویہ رضی اللہ نے ایک ایک ایکشن کیا تھا کہ یہ قسطنطنیہ جو آج کل استمبول ہے ترکی کا اب یہ کیپیٹل تھا رومن امپائر کا انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ یہ یہاں سے حملے کرنے کہ ابھی بھی یہ کرتے آرمینیہ کے ارئے میں تو چلو ان پہ کر لیں ان کو تو انہوں نے ایکشن کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا معاملہ تو لیکن بہرحال معاملہ ہوا اب اس میں جن صحابہ اکرام نے کام کیا جیسے حسن رضی اللہ نے ایک بڑا کام کیا کہ انہوں نے اب یہ جو دو حکومتیں بنی ہوئی تھی ان کو اکٹھا کرا لیا پھر معاویہ رضی نے فتوات بھی کی انہوں نے کچھ حمل بھی کی اب یہ قسطنطنیہ جو استمبول ہے آج کل اس کو اور افغانستان سندھ کا حصہ سندھ سے مراد بلوچستان یعنی اس زمانے میں سندھ عرب لوگ ہم لوگ سندھ ایک صوبے کو کہتے لیکن عربوں کے یہ ہوتا تھا کہ اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ یہ جہاں سے بھی دریائے سندھ آرہا چاہے یہ پختون خواہ کا ایریا ہے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ پورے سندھ کہتے تھے تو اس کا کچھ حصہ یہ معاویہ رضی اللہ تنھ کے زمانے میں آگیا بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تنھ انہوں نے عراق میں بغاوتوں کو ختم کیا تو یہ ایک مین صابیت ہے انہوں نے یہ مین کام کیا تو یہ واقعہ ہوئے لیکن اور یہ کہیں کہ بڑے سکون سے بھی سال سکون سے گزرے بغاوتیں ہوئی لیکن اگلے لیکچر میں کور کرتے تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں تو اس کو انشاءاللہ آپ ایمیل کر لیں تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ سب سے بڑا کرائیسس جب معاویہ رضی وطنہ فوت ہوئے تب بہت بڑے کرائیسس تیرہ سال رہے لیکن پھر سکون آگیا